السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز ایٹ بھی یہ جو ماتھمیٹکس بک 3 دی 3 سیونتھ ریچن جن ایڈیشن آیا ہے اس ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے قویسٹن بر ٹین آج کی ویڈیو میں کریں گے اس سے جو پچھلے قویسٹنز ہے پہلے کروا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ ہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایک ان کو لاس میں پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانوالی ویڈیو کی وارم پتل چل سکے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میں میری کوکنگ کی کراؤ seguro ویڈیوز ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو میری بہن کے چینل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں question number 10 ہمارے پاس ہے triangle PQR angle PRQ is equal to 55 degree اس میں ہمارے پاس یہ PRQ ہے 55 degrees کے equal ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 3QR ہمارے پاس کس کے equal ہے 4 PR کے تو یہ given ہے یہ بہت important اس میں ہے اسی سے ہم سارا question اسی سے solve کریں گے and the area of triangle PQR is equal to 158 cm square اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اور یہ جو triangle ہے اس کا area اس کے equal ہے 158 cm square کے equal ہے وہ کہہ رہے ہیں find the length of QR یہ جو QR ہے اس کی length کو ہم نے find out کرنا ہے تو اس کو find out کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اس میں تینوں sides given نہیں ہیں اس پر جیسے ہم x کو qr کو ہم accelerate کر لیں گے اور پھر اس کے بیچ میں substitute کر دیں گے اور یہاں سے PR کی value آ جائے گی پھر ہم اس کے اوپر area of triangle کا فرمورہ لگا دیں گے اور question جو ہے پھر solve ہو جائے گا تو یہاں سے start کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھوں گی کہ let the length of QR be x cm ٹھیک ہے qr کو ہم x cm لے لیتے ہیں تو qr is equal to x cm جبکہ question میں کیا given تھا 3 qr is equal to 4 پی آر تو وہی چیز میں یہاں پہ لکھتوں گی کہ 3 qr is equal to 4 پی آر qr x کے equal ہے 3 x is equal to 4 پی آر اب ہمیں پی آر چاہیے بوت سائٹ پہ 4 سے divide کر دیں گے divided by 4 divided by 4 4 اور 4 cancel out پی آر is equal to 3 by 4 x ٹھیک ہے تو پی آر ہمارے پاس کیا آ گیا 3 by 4 x اور length کس میں given ہے سنٹی میٹر میں تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم سنٹی میٹر اور x میں بھی لکھ دیتے ہیں سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو qr بھی qr ہمارے پاس x cm اور پی آر ہمارے پاس کس کے equal ہے 3 by 4 x cm اب یہاں پہ given کیا تھا کہ area of triangle کیا ہے 158 cm2 اب یہ چیز ہم use کریں گے یہاں پہ تو میں لکھوں گی area of triangle area of triangle پی آر ہمارے پاس کس پر qr is equal to پی آر ہمارے پاس 158 cm2 اب area of triangle کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 1 by 2 into given sides into sin اور جو given angle ہوتا ہے وہ تو given sides کونسی ہیں ایک تو qr مطلب کہ جو ہم نے خود سے لیٹ کیا تھا ایک تو qr اور دوسرا pr جس کو بھی find out کیا ہے into sin angle کیا ہمارے پاس یہاں پہ 55 degree sin 55 degree is equal to 158 ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں سے میرے پاس کیا ہے 1 by 2 into qr میرے پاس کیا گیون ہے یہاں پہ qr ہم نے x لٹ کیا تھا x into p r ابھی find out کیا تھا 3 by 4 x multiply by sign 55 کو find out کر لیتے ہیں تو sign یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 55 is equal to یہ میرے پاس آ رہا ہے 0. میں قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ میرے پاس آ رہا ہے 0.81915 ہے تو میں اسے لکھ دوں گی کہ 0.819 اس کو میں 2 کر دوں گی 1 ہے 1 کے بعد 5 ہے تو میں اسے 2 کر دوں گی اس equal to آ جائے گا 158 اب ان کو multiply کر لیتے ہیں ان سب کو یہاں پہ کیا آ جائے گا میرے پاس کہ 1 multiply by 3 multiply by 0.8192 divided by 4 2 is a 8 اور ساتھ میں x into x کیا ہو جائے گا x square is equal to 158 ٹھیک ہے جی کیا ہو گیا میرے پاس اب یہاں پہ کیا کریں گے ان کو multiply کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس آ جائے گا 3 multiply by 0.8192 ٹھیک ہے تو یہ میں لکھا تو میرے پاس یہ آ رہا ہے is equal to یہ دیکھیں آپ یہ میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ 2.4576 تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی کہ 2.4576 is equal to ساتھ میں x square is equal to to 158 into یہ 8 یہ جا کے multiply ہو جائے گا تو 158 into 8 تو یہ میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھنے میرے پاس آ رہا ہے 1264 تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی کہ 2.4576 x square is equal to 1264 x square is equal to 1264 divided by 2.4576 تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اسی کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 2.4576 سے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں پاس کیا آئے گا اس کا آنسر اس کا آنسر میں پاس آ رہا ہے پوائنٹس میں 514.3229 میں سے لکھ دوں گی تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ x square is equal to 514.3229 اب میں کیا کرتی ہوں نیکس شیٹ لے لیتی ہوں اس پہ میں یہ آپ کو آگے کروا دیتی ہوں تو یہ میں پاس آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ x square ہے ہمارے پاس اور ہمیں کیا چاہیے x چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں پاس ہو جائے گا یہاں پہ اب میں لکھ لیتی ہوں x square کیا آیا تھا 514 514.3229 اب ہمیں کیا چاہیے x چاہیے square اوپر سے اٹھانا ہے both side پہ square root لے لیں گے square اور square root یہاں سے cancel out x is equal to میں پاس کیا آ جائے گا دیکھ لیتے ہیں square root of 514.3229 تو یہ میں پاس آ رہا ہے 22.67 ہے تو میں اسے کر دوں گی 22.7 کیونکہ ہمیں 3 significant figures تک کر گئے تو یہ آ جائے گا x is equal to plus minus 22.7 راؤنڈ آف کیا ہے تو 3 significant figures تک لیکن sides ہمیشہ positive ہوتی ہیں x is greater than 0 تو x کیا آ جائے گا 22.7 اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یعنی کہ qr کیا ہو جائے گا the length of the length of qr is equal to 22.7 سنٹی میٹر اور یہی ہم نے find out کرنا تھا اور یہ آ گیا اس کا answer اور یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کروایا ہے exercise 8 week question number 10 تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہے تو اس کو like کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا اور bell icon کو لازمیں press کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیوز کے بیچ میری کوکنگ کی کرافٹس کی ویڈیوز ہیں اس کا لنک پر description میں اس کو subscribe کر دیجئے گا اور جو میری بہن کے سینل ہے اس کا لنک پر description میں اس کو subscribe کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں ملازمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ